جہاں بھارت آج سوچ رہا ہے کہ گوگل کو کس طرح گوگل کی مناپلی کو کس طرح توڑنا ہے آپ کا ملک جو ہے وہ اکیسمیں صدی میں ایک آرمی چیف کے لیٹر کے اوپر سٹک ہو چکا ہے رک چکا ہے اس پہ جتنا افسوس کیا جائے میں سمجھتا ہوں پچیس کروڑ لوگوں کو مل کے رونا چاہیے اپنی حالتیں زائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ چین ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے نہ برطانیہ کام کرنے کو تیار ہے پورا یورپ سلوشن ہے پہلے تو فوجی پکڑتے ہیں ان کی انگلی اور لے جاتے تھے کسی ملک میں ارب ورڈ میں اور وہاں سے چیزیں جو ہیں لے آتے تھے اگلے دن خواجہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی سعودی عرب ہو کے آئے ہیں تو جو آپ کی تعریفیں ہم نے سنی ہے کہ جو آپ تنگ کرتے ہیں محمد بن سلمان کو اور جس طرح ان کو ڈس آنر کرتے رہے ہیں تو دنیا تو ہم سے ان کے ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کی تو آگے سی پہ رہیں گی ہم نے آلیٹی اپنی کانواری کر دی کو کے بات کرے پبلک اپ کی بات کرے اور اب دیکھیں چینہ کا سارا سوشن میڈیا اپنا ہے جو بڑی ڈیموکریسی ہے آلٹی میٹلی آپ کو کسی کی ٹیکنالوجی پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے آج میں نربار بھارت ہر چیز میں ہر طرح پہ ہونا چاہیے وہ شیڈ ہور اون سوشن میڈیا وچھ وی کن کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کے پڑوسی ملک کے اندر بھارت ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے کہ گوگل کی مناپلی کو کس طرح توڑا جائے اس وقت وہ دنیا کی ہر بڑی اورگنزیشن کے سی او وہ ہیں جو چائنہ سے سارا بزنس بھارت لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ کوئیسٹن ہے میرا بھارت کے خلاب دوس پرچار کی انترازتی ساجیت سمیہ سمیہ پر سامنے آتی ہیں بھارت اس میڈیا وار سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گوگل کے برابر اپنا آئی گوگل اور انیے سوشن میڈیا بیقصد کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس میں بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اسی حقیقت کو بیان کرتی آج کی چرچہ سنتے ہیں نہیں ہو رہا آپ کے پروسی ملک کے اندر بھارت کے اندر ایک ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے کہ گوگل کی مناپلی کو کس طرح توڑا جائے اس وقت وہ دنیا کی ہر بڑی اورگنزیشن کے سی او وہ ہیں جو چائنہ سے سارا بزنس بھارت لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ تو جو بھارت ہے اس میں آج بھلکے میں دیکھ میں بیان پڑ رہا تھا جو کہ امریکن سیکٹری او ڈیفنس کی طرف سے تھا کہ چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر سوک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم مزید ڈیفنس سٹیڈجک کانٹریکٹ کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ تو یہ بھی جس طرح کے امریکہ اور بھارت کے بڑھتے جو ہیں وہ دن بہ دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو میں ایک اور چیز mention کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہاؤس میں ریپولکن آ رہے ہیں اور سینٹ میں بھی ریپولکن آئے ہیں تو جو ایک دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا گیا تھا اس کا کیا فیوچر ہوگا آپ نے پیچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کئی باعثر شخصیات نے امریکہ کے دورے کیے تھے اور ایک ایک ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر ہوں گے یہ ایک دوبارہ ایک سوالیہ نشان ہو چکا ہے کہ اگر بائیڈن آ ایڈمیسٹریشن کمزور ہو جاتی ہے ہاؤس اور سینٹ میں اپنی ایک سریعت کھو دے گے تو وہ جو پاکستان کے ساتھ جو وعدے انہوں نے کیے تھے جو ہاتھ آنکے بڑھایا تھا اس کا مستقل کیا ہے امبر جی ہم نے اپنی کافی کانواری کر دیں کو کے بات کریں پبلک اپ کی بات کریں اور چینہ کا سارا سوشل میڈیا اپنا ہے جو بڑی ڈیموکریسی سے آپ کو کسی کی ٹکنالوجی پر رہنے کی ضرورت نہیں آج میں نیروہ بھارت ہر چیز میں ہر طرح پر ہونا چاہیے وہ شیڑ ہر اون سوشل میڈیا کیونکہ اگر ہم ایلون مسک کے ویمز اور فینسی پر تو نہیں رہ سکتے اور یہ بات کروں کہ پانچ سال بارے کی تک نوارے کی انسانی ہے مروان ہے کہ ڈیموکریسی سے موت کرنے کے 5 سال بارے کی آئیے کی گفر اگر میں اپنی کافت کی رہا ہے تھے مرار جی کے بعد اس کے دن پہلے دارک ویب پہ ان کی پکچر آئی تھی اس پہ کچھ شینیز کریکٹروں میں لکھا تھا اور آگے دن ہیلکاپٹر کریش ہوتا ہے مطلب ہم جس دنیا میں رہے ہیں بہت خطرناک دنیا ہے ایفری وڈیز لکک فوریو ڈیٹا اور آج لوگوں میں بتا دوں موڈی جی نے اب بین کیا تھا اس کا فائدہ آپ دیکھیں کیسے تل ملایا ہوا چائنا کہاں کان سے پیسے نہیں لگا تھا کیونکہ ایپ بین سے کیا ہوتا ہے ان کے باس میٹر ڈائز ہو جا رہا تھا میٹر ڈائز ہو جا رہا تھا ان کا ای آئی سٹرانک ہوتا جاتا اب وہ چائنا ای آئی سپر پاور کبھی نہیں بن سکتا یہ ہم نے تو کر لیا اور جہاں بھارت آج سوچ رہا ہے کہ گوگل کو کس طرح گوگل کی مناپلی کو کس طرح توڑنا ہے آپ کا ملک جو ہے وہ اکیسویں صدی میں ایک آرمی چیف کے لیٹر کے اوپر سٹک ہو چکا ہے رک چکا ہے اس پر جتنا آپ سوچ کیا جائے میں سمیتا ہوں پچیس کروڑ لوگوں کو مل کے رونا چاہیے اپنی حالت زیادہ نہ چین ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے نہ برطانیہ کام کرنے کو تیار ہے پورا یورپ امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تو یہ آ جائیں گے تو یہ تیار سب ہمارے بس کیا سلوشن ہے پہلے تو فوجی پکڑتے تھے ان کی انگلی اور لے جاتے تھے کسی ملک میں ارب ورڈ میں اور وہاں سے چیزیں جو ہمیں لے آتے تھے اگلے دن خواجہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی سعودی عرب ہو کے آئے ہیں تو جو آپ کی تعریفیں ہم نے سنی ہے کہ جو آپ تنگ کرتے رہے ہیں محمد بن سلمان کو اور جس طرح ان کو ڈس آنر کرتے رہے ہیں تو دنیا تو ہم سے ان کے ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے امران خان کی تو آگے پاپولیس لیڈر آگیا تو ہماری کون سنے گا تار سب لیکن بدقسمتی بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ نائنٹین فورڈی سیون سے میں بالکل ایک ایک سال آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں کسی وقت کہ نائنٹین فورڈی سیون سے آج تک آپ کو لیڈرشپ آپ کو سنسیر مخلص لیڈرشپ نہیں مل سکی آپ کا عالمیہ یہ ہے کہتر رجال ہے اور ایک مرد مومن کی ضرورت ہے آپ کو جس کا کریکٹر صاحب جس کی ڈیٹرمنیشن ہو جس کی ویل ہو افسوس کہ وہ یہ لینڈ آف دا پیورز کے اندر وہ پاسیبل نہیں میں جس طرح آپ کو ٹویٹ کی آج میں نے کہ خدا کا نام ہے یار پاکستان بنا لو اب 75 سال لیٹ ہو چکے جن لوگوں کو کبھی آپ نے سوچا ہے جن لوگوں کو آپ نے نائنٹین فورڈی سیون میں پاکستان کے نام پر زلیل و خوار کیا آپ نے زلیل و خوار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ہستے بستے سارے گھر چھوڑ کے ادھر آئے ادھر سے لوگ وہاں گئے اور آپ نے ان کو زلیل کیا ہے آج تک ان کو پاکستان نہیں دے رہے آپ یہاں قانون کی بھرتری ہو جہاں عدالتیں انصاف دے رہی ہو جہاں کسی کی عزت محفوظ ہو آپ نے two nation theory کو خود ہی deny کر دیا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بنائے لیکن بھارت کے روح سے تیل تیل خریدنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں اٹھایا جاتا لیکن پاکستان کے اوپر یہ والے اترازات اٹھایا جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے بھارت کے ساتھ بھارت نے اپنی اپنا جو قردار ہے پوری دنیا میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے نہ صرف تیل کے حوالے سے بلکہ انہوں نے ایس پور ہنڈڈ سسٹم بھی لیا تھا رشیا سے اور ان کے اوپر امریکہ نے وہ دوسری طرف کر لیا ترکی کے اوپر انہوں نے سینچنز لگائی تھی لیکن بھارت کے دور میں انہوں نے ایکسپشنز دی تھی کاندرس نے نہیں لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھی رشیا سے گندم لینے کے لیے اپنی اگریمنٹ جو ہے وہ تیار کر رہی لیکن دیکھا جائے تو پچھلے دنوں میں یکرین کی وار جو ہے اس نے رشیا کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہے ایک تو تیل سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے دوسرا نہ صرف انہوں نے ان کے روبل جو تھی بیس پروفارمنٹ کرنسی تھی پچھلے سال کی تو جو امریکہ تھا جو انہوں نے سارے حالات کرنے میں آگموز کہا جائے تو مجبور کیا ہے اگر قوم کا یہ فیصلہ ہے قوم کا یہ فیصلہ قوم تباہی چاہتی ہے تو دیں ان کو تباہی پھر قوم تباہ ہونا چاہتی تو آپ کس طرح روک سکیں گے چیماں صاحب میرا یہ کوئیسٹن ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کوئیسٹن ہے کہ اگر قوم کہتی ہے کہ ہم نے تباہ ہو رہا ہے تو آپ کس طرح روک سکیں گے تار صاحب یہ ہر جگہ اوٹھ لے رہے ہیں لوگوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ ضرور دینا میرا ساتھ نہ چوڑنا جدھر جاتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں کیا ان کو خطر ہے لوگ نہیں آئیں گے یا کہ یہ اپنا کلٹ پیدا کر رہے ہیں تار صاحب نہیں کلٹ تو پیدا ہو چکا ہے کلٹ تو پیدا ہو چکا ہے جس طریقے سے وہ انہوں نے مذہب کا کارڈ دیکھے نا نیا پاکستان کا اب نام بھی نہیں لیتے ہیں اب وہ صرف عمر بن معروف کا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد ہے یہ سیازت نہیں ہے اور جس طریقے سے حلف لے رہے ہیں لوگوں کو اصل میں جو میں جو ان کا انٹینشن ہے جو میں آج پڑھ رہا تھا ان کی انٹینشن ہے کہ راول پنڈی پہنچتے پہنچتے جب تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی سمری نکل آئے تو اگر اس کے بعد ہم لاکھ ڈیڑھ بندہ کٹھا کرنا پساند کریں گے کرنے کی کوشش کریں گے راول پنڈی کے قریب آگے اب اس کو آپ کے ادارے کس طرح لینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں پھر میرا مقصد یا تو سب کا مل سب کے مل سب نے مل کے ایرادہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو اسی طرح تباہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی نہیں کیا فرق پڑتا ہے کچھ اتر سال میں بھی یہی کیا کئی سکوت ہوئے ہیں اس میں بڑا کچھ ہویا پھر اگر سب کے ارادے یہی ہیں تو ٹھیک ہے پھر جو ایک چیز لکھی جا چکی ہے آپ دیوار دیوار کے اوپر لکھی ہے پاکستان کی تباہی اگر یہی مقصود ہے تو پھر آپ کو کس طرح روک سکتے ہیں آج کی دنیا میں سوچنا ٹیکنلوجی کا سب سے مہتو ہے ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا کے سب سے دھنی بیکتی امریکن ناغریک ایلین مسک نے ٹویٹر کو خرید لیا ہے جبکہ ٹویٹر کئی سالوں سے گھاٹے پر چل رہا تھا اب یہ سوال اُڑتا ہے کہ آخر انہوں نے گھاٹے پر چل رہا ہے اس سوڈے کو کیوں قریدہ تو وہ تو ایک سفل بیپاری ہے اس کے پیچھے کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوچل میڈیا کے جریے کسی بھی دیش میں اب بیدروح پیدا کیا جا سکتا ہے سرکار کے پرتی وہاں کے ناغریکوں میں ایسی بیچینی پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں دو سمپردائیوں میں جھگڑا لگائے جا سکتا ہے کسی بھی دیش کی سفلتہ کو سفلتہ میں بدلا جا سکتا ہے اور کسی دیش میں ایسا سوچنا کا جال پھیلا کر جو کی جھوٹ پر آدھاری تھے ایک ایسا باتابرن تیار کیا جا سکتا ہے کہ اس دیش میں اگر کوئی انبیسٹمنٹ آنا ہے کوئی باہر سے کوئی ٹوریسٹ آنا ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے اور ان سب کرنے کے لیے سوچل میڈیا آج کل ایک بہت بڑا ٹول ہو گیا ہے اور اس کے جریے دوسرے دیش اپنے بیروضی دیشوں میں جسمن دیشوں میں جس پرچار کرتے ہیں جسے پھپت جنریشن وار پھیر بھی کہا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایلن مسک ویسے تو امریکن ناغریک ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ پیسہ یعنی دودھارو گائے ان کی ٹیسلا کار کمپنی ہے جو کی الیکٹیکل بھیکل ہے چونکہ اس الیکٹیکل بھیکل کا سب سے بڑا میجر یونٹ چین میں ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ چین نے ہی ایلن مسک کے جریے اس ٹویٹر کو خریدا ہے چونکہ ٹویٹر چین کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں راج کرتا ہے اس لیے چین چاہتا ہے کہ اس کا دہرہ فائدہ ہوگا پہلے تو پوری دنیا میں چین اپنی بات اپنی پرپگنڈا کو اس ٹویٹر کے جریے پھائلا سکتا ہے اور اس کا اثر چونکہ وہ چین میں نہیں چلتا ہے تو اس کا اثر چین میں نہیں ہوگا کیونکہ دوسرے دیش کے لوگ ٹویٹر کے جریے چین میں کوئی ابسواس یا چین کے خلاب کوئی بات نہیں کر سکتے چونکہ چین نہیں سیدھے خرید سکتا تھا ٹویٹر کو اس لیے اس نے ایلین مسک کے جریے یہ کام کھرایا اور دنیا کی سب سے بڑی سوسل میڈیا پریٹ فارم کو جو کی گھاٹے میں چل رہی تھی اس کو چین نے ہی پیسہ دے گر خرید لیا ہے کیونکہ جو ایلین مسک نے اتنا زیادہ دام دے گر خریدیا ہے انہوں نے اپنا کوئی سیئر بیچا نہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ پیسہ چوالیس بلین ڈالر جھٹایا کہاں سے اور چین کی چونکہ چین کے نئے راجپتی سی جی پنگ تیسری بار ستہ میں آئے ہیں تو انہیں چونکہ چین کی حالت بہت خستہ چل رہی ہے تو اپنی بات کو پوری دنیا میں رکھنے کے لیے کی اب چین کے بارے میں اچھا اپنین بنانے کے لیے انہوں نے یہ سعودہ کر آیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب چین ٹویٹر پر کسی بھی دیش کے خلاب کوئی بھی پروگنڈا کر کے اس کو اوقات بتا دے رہا ہے بھارت اس اوستیس سے اوگت تھا اس لیے بھارت نے اپنے سوسل میڈیا پر فارم کو شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ سوسل میڈیا پر فارم تو اب اپنے پرگتی کے یا نرمان کے انتیم چلن میں ہے اور گوگل کے برابر بھی ایک سرت انجین آئی گوگل چلانے کا بھی بھارت نے نرنے لیا ہے اس میں کتنی کامیابی کتنی جلد ملتی ہے یا تو وقت بتائے گا لیکن بھارتی ہے چونکہ دوسرے دیش میں جب دوسرے دیشوں کے سوسل میڈیا پر فارم کو چلا سکتے ہیں تو اپنے دیش میں بھی وہ کارنامہ کر دکھائیں گے ادھارن کے لیے ٹویٹر کے ہیٹ پراغ اگروال کو ایلن مسک نے ٹویٹر کی خریداری کے ساتھ ہٹا تو دیا لیکن ان کے جگر جو دوسرے بیکتی کو ٹویٹر کے چلانے کے لیے نیوکت کیا ہے وہ بھارت کے ہی سری رام ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے بھارت بنسیوں کا اس چھتر میں بھی کتنا دب دبا ہے اور بینا بھارتیوں کے یہ بھی چھتر نہیں چلے گا تو وہ بھارت میں بھی یہ کارنامہ کر دکھائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہیں